دہشتگردی کے مقدمات، عدالتی تلبی کے باوجود عمران خان پیش نہ ہوئے تفصیلات کے مطابق انصداد دہشتگردی عدالت میں جوڈیشل کمپلکس حملہ سمیت دہشتگردی کے پانچ مقدمات کے خلاف سمات ہوئی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور دیگر ملزمان عدالت کے طلب کرنے کے باوجود پیش نہ ہوئے عمران خان اور دیگر ملزموں کو دوبارہ طلب کر لیا گیا عدالت نے آئندہ سمات پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی جج نے ریمارکس دیئے کہ میں جب طلب کروں اپنے پیش ہونا ہے کیسز کے شواہد ریکارڈ کر کے نمٹایا جائے عدالت نے تھانہ رمنا میں درج دو مقدمات میں کیس کی سمات تیرا جولائی تک ملتوی کر دی یاد رہے کہ جوڈیشل کمپلکس حملے سمیت دہشتگردی کے پانچ مقدمات میں اہم پشرفت ہوئی تھی پولیس نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور دیگر ملزموں کے خلاف چالان انصداد دہشتگردی عدالت میں جمع کر آیا پولیس نے چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر کو ملزم قرار دیا عدالت نے ٹرائل کے بازابتہ آغاز کے لیے عمران خان اور دیگر ملزموں کو طلب کیا تھا جج ابو الحسنات ذلقرنین نے تلبی کے نوٹس جاری کیے انصداد دہشتگردی عدالت نے عصد عمر، عامر محمود قیانی، علی نواز آوان اور جمشید محبوب کو بھی آج طلب کر رکھا تھا نوٹس میں کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف انصداد دہشتگردی عدالت میں نو بجے پیش ہوں ملزمان حاضری یقینی بنائیں ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کی جائیں گے جبکہ انصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی پانچ مقدمات میں زمانت محضور کر رکھی ہے چیئرمین تحریک انصاف سمیت دیگر کے خلاف تھانا سنجانی، تھانا رمنا اور تھانا گولا میں مقدمات درج ہیں جن میں عمران خان، عصد عمر اور علی نواز آوان کو نامزد کیا گیا